موسیقی 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 دفتر آپ کا ہے لیکن عرفان نیرو سائکیٹرکس جو وہاں پہ تو یہ ان کا انیشیٹیو ہے جی بالکل ان کے ساتھ ہمارا ایم مو یو سائن سر یہ بتائی گا یہ جو نشے کے عادی افراد ہوتے ہیں تو ان کو ظاہر ہے معاشرہ عزت کی نکاح سے نہیں دیکھتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس کا معاشرے میں کیا حال ہے جی بالکل نشے کے جتنے بھی عادی افراد ہیں اس میں ان کے والدین کو اور معاشرے کے دیگر افراد کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ وہ بیسیکلی مریض ہیں اور ان کو یہ بیماری لگ چکی ہے اب ان کا علاج وہ اکیلے نہیں کر سکتے ہم سب نے مل کر کرنا ہے جی ناظرین صادق بلو ٹی پی او مانسیرہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کا علاج جو نشے کے عادی لوگ ہیں وہ خود نہیں کر سکتے اکیلے نہیں کر سکتے ہم سب کو مل کر ان کا علاج کرنا ہے اور دیکھا آپ نے کیسے جو منشیات کے عادی لوگ تھے ہم سے صدیق نے بات کی انہوں نے کہا جی کہ دوستوں کی محفل میں بیٹھے کچھ لوگوں نے سیگرٹ پی کچھ لوگوں نے جرس پی منشیات کا استعمال کیا تو ہم لوگ بھی وہاں پر موجود تھے تو ہم نے ایسی مزاگ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ کام ہم نے کر دیا اور اس کے بعد ہم لوگ اس لطم پر گئے پہلی بات ہو یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے جن کو آپ دوست کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں تھے اگر وہ آپ کے دوست ہوتے تو آپ کو اس لطم پر نہ لگاتے اور آپ آج جن کی اس طرح سے نام بسر کر رہے ہوتے ہیں صدیق بتائیے گا یہ تو دو تین لوگ ہم نے دکھائے پورا پروگرام اس کی اوپر کیا صادق علوش نے بھی کہا جی کہ وہ کیسے اس ناسوج کی خلاف وہ جنگ لڑے ہیں پولیس کیسے کروائیاں کر رہی ہیں میرے لیے جو سب سے زیادہ جو خطرناک اور ہمارے دیکھنے والوں مجھے سب سے زیادہ خطرناک ہیں جو ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں ہمارے سکول کالجز یونیورسٹیز ہیں وہاں پر اس کی سپلائی بہ آسانی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے سوال تو یہی ہے کہ ان بچوں کو آخری یہ چرس پورڈر کون سپلائی کرتا ہے آئیس کوکین مطلب یہ چیزیں کتنی خطرناک ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ سٹی کے اندر داخل کس طرح ہوتے ہیں وہ لوگ اور دوسرا سوال یہ کہ ان لوگوں کو کون سپلائی کرتا ہے ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں ہماری پولیس کیا کر رہی ہے دوسری جانب آپ نے پروگرام میں بھی دیکھا کہ ڈیپیو صاحب کو یہ کہنا ہے کہ ہم نے ایمویو سائن کیا ایک سائیکیٹرک ہسپیٹل کے ساتھ تو وہاں پہ جتنے بھی مائر ہیں نفسیات جتنے بھی بڑے بڑے سائیکیٹرک ہسپیٹل کے ساتھ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں ڈیپیو صاحب کا یہ موقف ہے لیکن پھر بھی دوسری جانب آپ دیکھیں کہ بچے بچے کو اس کی لط لگی بھی ہے آپ زلہ منصہرہ کا مجھے سکون کالجی اینورسٹریز کا بتائیں کہ وہاں تک یہ منصہرات پولیس کا کیا کہنا ہے کہ وہاں پر پولیس تو اس سے میں جب بھی بات کی ڈیپیو صاحب سے کی ذمہ داروں سے جب بھی بات کیوں یہ ایسا ممکن نہیں ہے ایک نیسا ہے کہ نہیں ہے ہم لوگ یہ چیز ریپورٹ کر چکے ہیں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں خود میں آپ سے جواب دوں گے کالرون سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب جی و علیکم اسلام کون صاحب بات کریں اور کہاں سے پنڈی سے افتاب عواصی بات کر رہا جی افتاب عواصی صاحب کیا کہیں گے پس یہ کہنا جیسا ہر ملے میں ان کا ڈیرے ہو گئے ہیں اسے جو پولیس کو تھوڑا سا کہیں یہ جو کمت اگر ہو تو عوام کے تو بالکل مسائل ہی نہیں سنتی تو وہ صرف اپنے میں لگی گئے ہیں اور یہ آپ یقین مانے کہ آپ اتنے بڑھ گئے ہیں یہ کوڈرین لوگ جوایاں میں آپ کو کیا بتاؤ ہر ملے میں ان کے پڑھاؤ ہو گیا ہر جگہ پہ ان کو جوایاں جتر بھی جائن آکے یہ ہی ہوں گے افتاب صاحب آپ کو بہت شکریہ اپنے راول پنڈی سے کال کی میں آپ کی بات سمجھ گیا مسئلہ پتا کیا ہے کہ یہ لوگ ہم میں سے ہیں یہ ہم ہی جیسے ہوتے ہیں اور یہ بعد میں اس لط میں پڑ جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کو اس لط پہ لگاتے ہیں جو لوگ ان کو اس طرح کیوں پر لے کے جاتے ہیں اور یہ سارا جو سسٹم بن جاتا ہے یہ جو نیٹ فرک بن جاتا ہے اس کو توڑنے کے ضرورت ہے اس کو آئے تک کوئی توڑ کیوں نہیں سکا یہ ساری منشیات ان کو بہت آسانی کیسے دستیاب ہوتی ہیں اور ایسا بھی ہے کہ ایک شخص کو جان بوچ کر اس کام پر لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد کیونکہ جب وہ ایک کام اس نے شروع کر دیا اس کے بعد وہی لوگ اس سے پیسے لے کر اس کو منشیات فرام کرتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے یہ سارا سسٹم کے تیاد ہوتا ہے نیٹ فرک چل رہا ہوتا ہے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کالیج یونیورسٹی سکولز کے اندر یہ چیزیں ہم نے دیکھی بھی ریپورٹ بھی ہوئی پولیس انتظامیہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی لیکن کیسے ہی سب کچھ وہاں تک پہنچتا ہے کیسے صاحب بالکل ان سے تو پوچھیں انتظامیہ سے آپ پولیس سے یہ سوال کریں سب اچھا کی ریپورٹ ہے وہ سب اچھا ہے نہیں جی ہم تو کاروائی کرتے ہیں بقاعدہ ہماری ڈیلی بیسس پہ کاروائی ہوتی ہیں لیکن اس طرح بالکل بھی موقع پہ آپ آن سپورٹ دیکھیں اس طرح نہیں یا آپ کسی بھی مانسہ رہے کہ سکول میں چلے جائیں چھوٹے چھوٹے بچے فیفت کلاس سے مطلب فیفت کلاس کا کتنا بچہ ہوگا آپ خود سوچ لیں وہ بچے لگے ہیں اچھا مزے کی بات وہ یونیورسٹیس کالیجز سے وہاں عادت ہوتی ہیں ان کو تو پھر وہ محلے کے اندر بھی جس طرح ایک کالر بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے میں ڈیرے بنے ہیں تو یہ وہی سے لٹ لگتی ہے جب انہیں تو پھر وہ محلے کے اندر بھی اسی طرح ان کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ اپنے دیگر جو دوست ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کر لیں جی تو وہی بات ہے کہ آخر پھر کس طرح یہ ختم ہوگی ہمارے ادارے کیا آتا ہے دیکھر میں سوائیتا ہوں کہ جب سکول کالیج یا کسی انیورسٹی کے ذکر آتا ہے اس طرح کے معاملات کے اندر تو وہاں کی انتظامیاں کو اس بارے پتا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ سکول کالیج یا نیورسٹیس تک لے کے جاتے ہیں منشیات کو سپلائے کرتے ہیں ان کا کنیکشن لازمی جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ہوتا ہے بغیر پولیس کے کنیکشن کی یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں تک پہنچ سکیں کالر لیتا ہوں پھر آپ سے جواب جاؤں گا اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی رانہ افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے کیا کہنا چاہیں گے جناب میں کہنا یہ کہا رہا تھا کہ جب ہماری پولیس چاہتی ہے کہ دکانیں آٹھ بجے باندھ ہو جائیں تو ہو جاتی ہیں مارٹی دے باندھ ہونا ہونی چاہیے تو ہو جاتی ہیں تو پھر یہ منشیات کا یہ مسئلہ کیوں نہیں رکھتا بالکل سوال یہ میں نے بھی اسی کے بار بات کی یہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے کال کی پروگرام میں شامل ہوئے وہی میرے والا سوال ہے بغیر ملی بغت کے بغیر پشت بنائی کے بغیر آپ کو ان لوگوں کو سپورٹ فرام کی کام ممکن نہیں ہے کیسے سب بالکل اسی طرح ہے اب انٹی نارکوٹیکس سے ادارہ بنایا گیا ہے وہ کس کام کے لیے اب دیکھیں آپ پولیس کے اندر کتنے ادارے بنائیں گے ہر کام کے لیے الہدہ ادارہ بنایا گیا تو پھر کس کام کا ہے آپ دیکھ لیں جگہ جگہ ناکے لگائے ہوتے ہیں اب میں ہزارہ موٹر ویک کی بات کروں گا آپ چلے جائیں کسی بھی انٹرچینج پر آپ کو گاڑی نظر آئے گی وہاں پہ ناکہ لگا کے کھڑے ہوں گے جب وہ ناکے موجود ہوتے ہیں وہاں پہ اور ظاہرے ایک جب ناکہ لگاتے ہیں تو آپ کو بالکل بخوبی علم ہوگا تو وہاں پہ کتنے وہاں پہ جو اہلکار ہوں گے وہ ڈیفٹی دے رہے ہوں گے تو پھر وہ گاڑی وہاں سے کس طرح انٹر ہوئے گاڑیوں میں یہ چرس جو جتنے بھی منشیات ہیں وہ لے کے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے انٹر کس طرح ہوتی ہے صادق بلوٹ صاحب بھی منسے رہے ہیں صادق بلوٹ صاحب ایک اچھی شورت رکھنے والے پولیس آفیسر ہیں تو اب ان کو بھی کافی ٹائم جیسٹک منسے رہے کے اندر ہو گئے انہوں نے جب بھی میں نے ان سے بات ہوئی پروگرام کے حوالے سے پروگرام کے اندر تو انہوں نے یہی کہا جی کہ ہم لوگ اپنا ہنڈر پٹشن دینے کی بات کرتے ہیں داری بات ہے کہ سو فیصد ممکن نہیں ہے جہاں پر کوئی کمی کو تیرہ جاتی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا گزارہ بھی کرنا چاہیے لیکن اب یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو اس سے پہلے بھی ہم نے اس فورم سے اور مختلف اپنے کیڈو ٹیلیویزن کے سکین کے ذریعے اٹھایا ہے یہ مسئلہ آج بھی ویسے ہی ہے آج بھی سکول کالیج انیورسٹیز کے اندر آپ کو یہ چیز سٹورنٹس کو یہ منشیات اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو بچی ہیں ان کو تک بھی جاتی ہیں بلکل آپ بچیاں دیکھنے آپ بچیوں کی بات ہے وہ بھی اس چیز کیا دی ہوگی ہیں کوکین وہ لیتی ہیں اب دیکھنے سگریٹ تک پینے لگ گئی ہیں ہماری بچیاں آخرون وہی بات آ جاتی ہے جب ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور جس طرح میں نے بھی پروگرام کیا احوالے ہزارا اس میں آپ ان کی داستان سن لیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اس کے شوقین نہیں تھے ہم نے سگریٹ سے سٹارٹ کیا سگریٹ کے بعد ہم چرس پہ چلے گئے بلکل چرس پہ چلے گئے اور مطلب پروپر چینل وہ جا رہے ہیں جی دیکھیں پہلے چرس سنگٹ اور اس طرح سلسلہ آگے نا بڑھتا صدیق اور ندیب آپ کو بہت شکریہ آپ سوڑے میں موجود تھے میرے ساتھ پروگرام پبلک فورم ہزارا میں ناظرین آپ کو بہت شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا آج ہم نے تین ٹوپکس کو دسکس کیا مانسیرہ میں لوکل گورنمنٹ کرپشن زکاة کمیٹی میں پروی کے معاملات بھی تھے پرواد میں ترقیاتی منصوبوں کی وفاقی اور صوبائی حکومت نے بڑی گراند کا اعلان کر دی اللہ کرے کہ یہ گراند جو ایسی جگہ پر خرچ ہو اور یہ ہزارا ڈوین کے جو ترقیاتی منصوب ہیں جلد مکمل ہوں اور ہزارا ڈوین کے لوگ جو ہیں ان کے مسائل کم ہوں اس کے علاوہ ہم نے ذکر کیا کہ مانسیرہ سمیت ہزارا ڈوین میں منشیات فروشی عروج پر ہے اور تعلیمی اداروں کے بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ان بچوں کا مستقبل بھی بجانا ہے ان بچوں کے مابام کی جو محنت ہے اس کو بھی رائے گا نہیں جانے دینا اور ہمارے جو ذمہ دار ادار ہیں میں امید کرتا ہوں جس میں ڈیپٹی کمیشنر مانسیرہ اور تمام طرح ازلا کے جو ڈیپٹی کمیشنرز ہیں پولیس کے ڈی پیوز ہیں ذمہ دار افسران ہیں وہ اس طرح کی ناسوروں کے خلاف سخت کروائی کریں گے اور اس ملک کے مستقبل کا جو ہے وہ اس کو محفوظ بنائیں گے اپنے مزبان کیسر تنولی کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پروگرام پبلک فور مزارہ میں پاکستان زندہ بار